نمسکر ساتھیو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل جوگل ٹیکنیکل میں ہر دیکھ سواگت ہے میں جوگل راٹو اور ساتھیو انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی جو بیو سیٹ ہے اس کو آپ کس پرکار لوگن کریں لوگن کرنے کے لئے آپ کو یوجر آئی ڈی اور پاسورٹ کے آو سکتا ہوتی ہیں کس پرکار آپ یوجر آئی ڈی پتہ کریں اور پاسورٹ کو ریسیٹ کریں فور گیٹ کریں کیونکہ یہاں سے آپ کافی ساری ڈیٹیل سے جیسے کی انکم ٹیکس ڈیٹن پھل کرنا ہے 26 اس پرکار نکالنا ہے یا پرانے آئی ڈی آر آپ نے جو پھل کیے وہ نکال لے ہیں یعنی کہ کافی ساری ڈیٹیل کی آپ کو آو سکتا ہوتی ہے تو کس پرکار آپ کو جو ہے آئی ڈی اور پاسورٹ کا پتہ کرنا ہے فور گیٹ کرنا اس کی پوری جانکاری لوگن کس پرکار کرنا ہے پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو کمپلیٹ پورا ویڈیو دے کے اور آپ ہمارے چینل پر نئے اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آدم پریس کر کے اول پر جرور کلک کریں کیونکہ ایسی لیٹس جانکاری میں آپ کو لگاتار دیتا رہتا ہوں تو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ساتھیوں سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں یا لیپ ٹوپ میں براؤجر اوپن کرنا ہے اور آپ کو سب سے پہلے اوپر آئی ٹی آر جو سرچ بار ہے اس میں آئی ٹی آر لوگن کر کے سرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سامنے انکم ٹیکس دپارمنٹ کی اوپیشیل ویب سیٹ کا لنک ڈجر آئے گا اسی پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ توڑا سا ریلوڈ ہوگا اور جیسے یہ اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے لوگن پیج اوپن ہوگا لوگن پیج میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر انٹر یوور یوزر آئی ڈی یعنی کہ آپ کی یوزر آئی ڈی آپ کو یہاں پر پھل کرنی ہے آپ کی یوزر آئی ڈی آپ کے پین نمبر ہی ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنے پین نمبر پھل کر دینا ہے تو دیکھیں جیسے آپ نے پین نمبر پھل کیے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے continue کا اپسن نظر آتا ہے اسی continue والے اپسن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب دیکھیں جیسے آپ continue پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر password آپ سے مانگے گا دیکھیں یہاں پر آپ کو login کے لئے password کی آؤ سکتا ہوگی لیکن آپ کو password پتا نہیں ہے یا تو آپ csc return file کرواتے ہیں تو آپ کو id password پتا نہیں ہے یا ہو سکتا ہے آپ نے ایک سال پہلے یا دو سال پہلے اس کو login کیا ہو تو آپ password بھول چکے ہو تو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر simply power gate password کا option آپ کو مل جاتا ہے اسی پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر power gate password کرنے کے لئے آپ کی user id وہ fill کرنے کے لئے بولے گا تو یہ آپ کے pay number ہیں وہی user id ہیں تو آپ کو یہاں پر user id میں pay number fill کر دینا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر میرے pay number ہیں جو fill کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو continue پر کلک کر دینا جیسے آپ continue پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں 5 step جو 4 gate password کرنے کی ہیں وہ یہاں پر 5 step بتائی گئی ہیں سب سے پہلی step جو ہم نے وہ complete کر لی ہے تو دیکھیں رائے ٹک نجر آ رہا ہے دوسرا یہاں پر select option to reset password یعنی کہ آپ کو reset password کرنے کے لیے تو دیکھیں آپ کو reset password کرنے کے لیے یہاں پر نیچے option مل جاتے ہیں select an option to reset password یہاں پر آپ کی user idea آپ کو نجر آئے گی یہاں پر 3 option آپ کو مل جاتے ہیں OTP on mobile number register بدعادار ہیں upload digital signature certificate ہیں use appealing OTP ہیں تو آپ کو یہاں پر پہلا option جو نجر آ رہا ہے mobile number register بدعادار اسی پر ٹکر دینا ہے اور آپ کو continue پر click کر دینا ہے جیسے آپ continue پر click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو set password using OTP on mobile number register بدعادار تو یہاں پر دیکھیں I already have an OTP on mobile number register بدعادار تو یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر generate OTP پر click کر دینا ہے اور جیسے آپ generate OTP پر click کریں گے تو آپ کو continue پر click کر دینا ہے جیسے آپ continue پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو I agree with validate my addar details یہ اوپسن نجر آئے گا اس کے tick box پر tick کرنا ہے اور generate addar OTP پر آپ کو click کر دینا ہے تو آپ کے جو addar number پر mobile number register ہوں گے ان پر OTP بدعادار جاتی ہے یعنی کہ OTP چل جائے گی آپ کو OTP مل جائے گی جیسے OTP آپ کو ملتی ہیں تو رہا سا یہاں process لے رہا ہے اب دیکھیں آپ کو 6 number کی OTP یہاں پر پرابط ہوگی enter the OTP OTP آپ کے جو addar میں mobile number registered ہے اس پر OTP جاتی ہیں تو دیکھیں مجھے OTP پرابط ہو چکی اور میں نے یہاں پر OTP کو بھی fill کر دیا ہے اب آپ کو یہاں پر verify پر click کر دینا جیسے آپ verify پر click کریں گے تو آپ کی جو OTP آپ نے یہاں پر fill کیے ہیں وہ تھوڑا سی process کے بعد verify ہو جائے گی دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر ہماری OTP verify ہو چکی ہیں اب آپ کو یہاں پر جو set new password create کرنے ہیں یعنی کہ آپ پر جو password اس کو reset کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر set new password کا option مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو new password set کرنے ہیں جس میں آپ کے special word بھی ہونا چاہیے capital letter بھی ہونا چاہیے اور یہاں پر جو سنکیہ بھی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ password ٹھوڑا strong بنائیں R سے 10 انکوں کے password یہاں پر بنا سکتے ہیں اور ان کو ہی یہاں پر confirm new password آپ کو کر دینا ہے تو اس پرکار دیکھیں دیکھیں یہاں پر password کیسے بنانے تو بھی یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ use art یا اس سے ادھک یہاں پر character ہونی چاہیے جس میں use uppercase ہونا چاہیے lower case ہونا چاہیے یعنی کہ بڑے چھوٹے abcdک اکثر ہونی چاہیے number بھی ہونی چاہیے اور special symbol بھی ہونا چاہیے تو دیکھیں میں نے نئے password اور یہاں پر بنا لیے ہیں اب آپ کو یہاں پر سیدھا submit پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ submit پر کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کا جو password ہے وہ یہاں پر successfully reset ہو چکے ہیں اور آپ کو یہاں پر بھی message بھی مل جاتا ہے itd cpc کہ آپ کے password ہے وہ یہاں پر forget یہاں پر دیکھیں آپ کے id password آپ نے reset ہو forget اس پر کر لیا ہے تو اس پر ساتھ جو آپ ایٹ پیل اپ کرنا ہے اس کے لئے آپ id password کی جرہت دے تو password آپ کو کس پر reset کرنا ہے id کیا ہے password کیسے بنائیں پوری process میں نے کریں کیونکہ اس لیٹ جان کریں میں آپ کو لگا تھا دیتا رہتا ہوں دن او ساتھ یوں موسیقی